اٹھا کی تھا تو ایک قسم دی ایک بہت بڑی الیکشن دی گیدرنگ ہو گئی ہے الیکشن دوپے میں اور اُس دا سمجھو کہ اُس دا پیغام ہر جادے اپڑا دیتا ہے کیونکہ دیکھو جنہا حالات اس الیکشن کیمپین دا آغاز ہوئے ہیں اُس دا سامنے حالات ہیں اُنہا حالات تے آدھے دوپے لے ہکڈال کر ساں عمران خان ہمیشہ ہر جلسے دی شروعات کرنے ہیں اُو ہکڈال آدھے آئی آدھے ہم نے کوٹال کی آئی کہ میاں والی آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور آج میں خطر نہ لاناک سکنا کہ میں مران خان ہوں بانکے نہ سکنا کہ میاں علی اور دوبارہ توانو مایوس نہ کرے اور جس قسم دا محول نوجوانہ بڑھایا ہوئے ہیں اور خوف دی خزان اُتر رہا ہے اُو انپریسیڈنٹے نے کہ تُسکی نے نکل آئے ہو اور اٹھ پروری آلہ دیارہ جیگہا میں دیدہ پہاں اید ڈالے دھیارے تو گھڑنا ہو سی ہر جہاں تے طریق انصاف تے جھنڈے اور جھوٹ ساری بار نکلی ہوئی ہو سی انہیں اس محول پہ گل کریں دے انہیں آدھی طور پہ تُسکی دیکھو کہ عمران خان ایک ساڑھے درہ سال حکومت کی تھی اور وہ حکومت تھی کھاک چلنی بھائی آئی اور حکومت ایک گروہ تریج چھے پرسنٹ آئی عمران خان صاحب آپ اعلی اعلان آ دیں انکیمیٹک سٹائل انڈسٹری نو ریوائیو کیتا ایک محول ایسا کریئٹ کیتا کہ روزگار کریئٹ ہویا اور فورن ریمیٹنسز ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں تو آرے دو دو بلین ڈالر تک ریمیٹنسز اس ملک دے اندر آئیں ہیں اور اس محول اچھے اچانک تبدیلی کنے آگئے تو تبدیلی آئی جس میں نے خان صاحب آکا ایپسلوٹلی نوٹ اور تسائیس گلتے شاہد آفکے ہو امران خان غلط نہیں آکھا امران خان کو لو آ دیکھیا امریکہ سرکار دیماند کی تھی آئی کہ ایسا اتھو نکل گیا انقلاق کر گی دے اگوانستان ایسا آپنا کنٹرول بزریا پاکستان لکھا تو سا بیسا سانو دیا تو ایسا ڈرون حملے اگوانستان اچھ کرا تو سا آپ دیکھو کیا ایک غیرت مند بندہ ہوئے وہ اپنے ہمسائے دے گھر تے حملہ کرنے سی تو سا آپنی بندوق دے سو کسے باہر آ لے لو کہ مائن میرے ہمسائے نو مار اے تو دیکھو ایسا آپ نے ہمسائے نال راوڑا ہے امران خان آزم کہ ہمسائے بدلے نن بھیندے ہمسائے اٹھا ہی راوڑے کونہ نال تعلق اچھا رکھنا چاہیتا ہے مگر ساری مجبوری کے وے کہ پچھتر سال آزادین ہوتے ہو گئے مگر حقیقی طورت آزادی سانو ملی ہوتے اسے سب تو بڑی پروگلم کی آئی کہ دیکھو پچھتر سال دی آزادی تو باوجود سارے فیصلے مغرب دے ایوانہ چھینے پر سارا کوئی بھی بنا مائدہ تھی دے باہر تھی دے سارے حکمرانہ دے فیصلے تک مغرب اچھتی دے وہ فیصلہ کرنے دن ایران پولو دوسر تیل نہ ہو گھن سکتے وہ آدین دوسر سی پیک کھول نہ ہو سکتے مطبع اس سارے معاملات کے تو چلنے امریکہ تو چلنے امران خان واحد بند ہے جڑا اس عوام واسطے امریکہ دے سامنے کھرو گیا اور اس دی انہوں سے راہ اسوں کے لیتی وہ حکومت اسوں باہر کٹ دیتا مگر گالے تیری ختم تھی امران خان کیونکہ برد مومے نے کوئی جورت نال اس اقدام دے خلاف کھرو گیا اور وہ سارے پر آلا بیانیاں عوام اچھ گھن کے آ گیا جس میں نے وہ بیانیاں عوام اچھ گھن کے آیا اور دوسرہ کے کس طرح ہی سو کالڈ آپ نے آپ دو آ دے جمہوری ملک امریکہ آپ نے ملک کی جمہوریت پسند کرے دیں انہوں نے بھی الیکشن تیروں نہ لیں مگر پاکستان اچھ جمہوری حکومت میں غیر جمہوری طریقے نال ہٹا دیں دیں اور اس شہدی عوام مضمت کی تھی بھرپور مضمت اور تسا دیکھو کہ چھتی بائی الیکشن اسو تری خان صاحب جک رہے دیں اپوزیشن نے چھوڑ دے باوجود وہ خان صاحب دے بیانیہ دی مقبولی اٹھائی اور اس بیانیہ تو اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے اس کو بعد پیش در پہ خان صاحب سے دو سو پلس کیسز بہا دیتے ہیں اور کیسز بھی کیسے دیں گردی دیں ٹوکری ایک سٹرن آلے کیسے اور تسا آپ کے دیں پیو سائیفر آلے کیسے جس طرح خان صاحب نے سزا کی تھی اب تسا دیکھو کہ جج اتنا پریشان آئی کہ خان صاحب آپ اپنا تری سو پتاریزہ بیان نے خاملہ شروع کیتے ہیں جج کمر لگ لیا خان صاحب کو ایک سوال کریں خان صاحب وہ آپ نے سائیفر کدھر کیا تھا خان صاحب وہ میں نے دفتر میں جمع کرا دیا اتنی گال سونی ہے ایجے تریسو بیتالی تب بیان مکمل نہیں ہویا شاہ محمود قریشی لیند کھلوتا ہے آپ نے ستاوی سوالانا جواب بڑھا گیا جج فوراں آدھے دا دا سال سزا اور سنا کے خان صاحب اٹھائیں کہکا مرینے دے درد پرسی چھوڑ کے نص محنا ہے فوراں اتنا جرب نہیں کہ تو باہ تو باہ کے اتھے فیصلہ سنا پورا نہیں کچھ ہوئی نہیں اس کو باہ دی چونہ سال دی دے 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 کنگ میں دوبارہ ودہ ڈیالہ جیلیچ موجودہ تریجہ کیس چلتا پہ آئی خان صاحب جلسا وہ ساڑھے رات ساڑھے نو ونجیتا کا سمکتی رہیا شادت پر لنبان تھی دی رہی ہے جائے دیڑھ پائی اگلے دن دی خان صاحب آقا کوئی نہیں خیر ہے آج جی ہیٹرک کر دے وہ اتنا کیڑا رہا ہے وہ دلیر آدمی ڈیٹا کھڑا ہے وہ وجہ دیکھو وہ ڈیٹا کیوں کھڑا ہے اس جی بیسک وجہ ہے جیڑی ستویں اٹھویں جہارے میری خان صاحب نے اڈیالہ جیل ملاقات ہوئی اس باہد گل پہلی یہ آقی آپ نے سیل دے بارج رسا وہ شاکر میں اس وجہ تو نہ رسیندہ پہ آکھا کہ میں کوئی تکلیف اچھا کوئی مسئلہ ہے میں میں اس واسطے رسیندہ پہ آکھا اس حالات اچھی میں اس سیل اچ ہزار سال رہا سکتا وہ ہزار سال کیوں رہنا چاہتا ہے اس سیل اچ وہ آج ہے کہ ازادی واسطے قیمت چکانی کو نہیں ہے وہ ازادی دی قیمت چکانی واسطے میں تیار ان دیکھو ہٹ شخص مرد مومن ازادی دی قیمت چکانی واسطے تیارے تھے کم از کم اساں اس دے پچھے ہک ووٹ دی پرچی تے پاس اک دیا ازادی دی قیمت چکانی واسطے تیارے تھے کم از کم اساں اس دے پچھے ہک ووٹ دی پرچی تے پاس اک دیا گور گور بچائے گا پاکستان 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 موسیقی 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 نہیں پڑھ رہا ہے اور جس حد تک تو ساعدے پہو اے سیٹا خاص طور سے نینہ علی علی سیٹا ریکھو اے خان صاحب دی ذاتی امانت دے امانت دے اصا امینہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب دا ایجنڈا اصا اگرے کیلی فارورڈ کر رہے ہیں لاسلی آخری گال اس سیلیکشن ایس خان صاحب ہکا گال آکھی ہے حالانکہ لمبی چوڑی گال آکھ سک دے ان کے بھی اصا آکھ انڈرسٹیاں لسا چائنہ نا تاوقاتے کرسا رشیہ نا کے کرسا او کوئی گال نہیں گی انا آکا دیکھا نا رہا ہے او نا رہا کے وے رامی نا رہا ہے ہن اٹھارے رہاڑے اصا ثابت کرنا ہے کہ اصا ازاد قوم ہے کیونکہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ بیسکلی ریفرینڈم میں ریفرینڈم کس شہدہ ہے کہ عمران خان آیا حق تے جیل اچھ کر ہوتا ہے یا نا حق کر رہا ہے تو سا آپ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان ایبسلوٹری نوٹ ٹھیک آگا کہ غلط آگا انہا ساری شہیاں دا تاہی ان کس ڈہاڑے تھی انہیں اٹھ فروری آنا ڈہاڑا جنہیں تو انہوں ایکسپلین کیتا گیا بیلٹ پیپر ساوا نیشنل اسیمبلی دا دروازہ چٹے پروینشن اسیمبلی پریشن کو کرنے شاہنے کہ تو سا آپنے نشان سمجھ کے انہوں سارے انہوں دسڑا ہے کیونکہ اس مار جذبہ عجیب ہو غریب کے سمجھا ہے مرنہ میں انہوں آکڑا دینی چاہیتا ہے کہ تو سا گھر آلے انہوں آنکے دسوں میرے کیا لے میں سمجھنا بیا کہ تو آرے گھر آلے اس میں زیادہ متحرک ہیں وہ گھر گھر تک پیغام پہنچا ہوئے مگر بات دی کیونکہ الیکشن ہے اس الیکشن نو بطور تحریک چلا منا ہے اور نتیجہ تو آرے کور انشاءاللہ تعالیتا ہوں مگر اس وقت ضروری کے لیے بڑے دروا لکھا ہے یہ تیز دروا کو تیب تکرائے میں جدیے تھے کہ جو بیٹیہ یہاں وہ لکھائے یہ تکریج کروہاں جے آلے جھے گھر کر سارے کھڑتے رہے جیلانز انہوں کٹی ہیں انشاءاللہ تعالی انہوں دن آلے اثر کھڑتے ہیں وہ بڑا رکھا بیاں تیم نہیں جینا نا انشاءاللہ تعالیٰ سارے کیسے سے سب کھو روڑا بیسی شکریہ ہزار سال کیوں رامنا چاہتا ہے اس سے نہیں وہاں دا ہے کہ آزادی باستے قیمت چکانی کو نہیں ہے آزادی دی قیمت چکانی باستے میں تیار ان کے کو ہک شخص مرد مومن آزادی دی قیمت چکانی باستے تیار ہے کم از کم اساں اس دے پچھے ہک ووٹ دی پرچی تے پاس اٹ دیا بور سارے چک Riv guerre جوسرے چکانی باستے میں ڈوڑی ترمو دی ڈوڑی تری ملیم کے پاپا تھے خان صاحب جیڈی گالا کیے نا وہ آدین کے جس میں نواز شریف واپس آیا وہ آدین کے نواز شریف جمخانہ تو کرکٹ جیڈی کھیڈدہ آئی نا ہمیشہ دو امپائر رلا کے کھیڈدہ ہے اس تو بغیروں کرکٹ میں میدانیں چاندہ ہی نہیں رونی وہ الیکشنٹ واپس آئے تو دو امپائر نال رلا کے آئے ہیں مگر باتی اس نے اس دا پیدا نہیں ہویا ٹھیک ہے ہم پائر ہی رلا کے دے نتیجہ کے نکلا حالانکہ سارے بندے ہی انہیں توڑا کے دے امدر خان صاحب دی مثال تو آجے سامنے کے کاغذ تک داخل انہوں لیتے گئے مگر نتیجہ کے نکلا عوام باتی عمران خان نال کری گئے اگر کسی کوش فہمی ہوئے نہ کہ عوام اس دے نالے کہ بالکل جھوٹے بلکہ عمران خان اس میں ایک قوم دی زد بڑھ چکا ہے اور میں ایک علا لعلان آدھا پیان کے جیڑا میں عوام جذبہ دیتا ہے اس عوام دی مرنا جتہیں عمران خان دوبارہ وزیر آزم اس ملک دا نہیں بڑھ رہا اور جس حد تک تو ساعدے پہو اے سیٹا خاص طور تے نہیں آنی یا نہیں سیٹا دیکھو اے خان صاحب دی زاتی امانت ہے اینا امانت دے اسا امینہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب دا ایجنڈا اسا آگے کیری فوروڈ کر رہا ہے لاسلی آخری گل اس سیلیکشن اس خان صاحب ہکا گل آکھی ہے حالانکہ لمبی چوڑی گل آکھ سک دے ان کے لیے آسان آکھ انڈسٹیان لسان چائنہ نال تعلقاتے کرسان رشیہ نال کے کرسان ایتا نال ہے تو انہارا کے وے لامی ناما ہیں ان اٹھارے لہاڑے ایسا ثابت کرنا ہے کہ ایسا آزاد قوم ہے تو کہ یہ ایبیکشن نہیں ہے یہ بیسیکلی ریفرینڈم ہے ریفرینڈم کس چیزہ امران خان آیا حق جیل اچ کھلوتا ہے یا نا حق کرا ہے تو جہاں آپ فیصلہ کرنا ہے کہ امران خان ایبسلوٹری نوٹ ٹھیک آگا کہ غلط آگا انہ ساری شہی اے تائین کس لہاڑے تھی انہیں اچھ فروری آنا نہاڑا جنہیں تو انہوں ایکسکلین کیتا گیا بیلٹ پیپر ساوہ نیشنل اسیمبلی دا دروازہ چٹے پروینشن اسیمبلی پریشت کوکر نشانے کہ تو سا آپ نے نشان سمجھ کے انہوں سارے انہوں دسنا ہے کیونکہ اس بار جذبہ عجیب ہو غریب قسم دا ہے منہ میں انہوں آکھنا دینی چاہیے تھا کہ تو سا گھر آنے انہوں آنکے دسوں میرے کیا لے میں سمجھنا بیا کہ تو آنے گھر آنے اس ویلے زیادہ متحرک ہیں وہ گھر گھر تک پیغام پہنچا ہوئے مگر بات دی کیونکہ الیکشن ہے اس الیکشن ہوں بطور تحریک چلانے اور نتیجہ تو آنے گھر انشاءاللہ مگر اس وقت ضروری کے وے وہ بڑے ضرورہ لکھا ہے یہ ایک ضرورہ کو تیب تکرائے میں دلیت ہوتی ہے کہ جو بیٹ یہاں وہ لکھا ہے یہی تکریج طرح آنے گھر کر سارے کھروتے رہیں انشاءاللہ تلالہ انہوں نے نالی ایک سکھلوتے ہیں انشاءاللہ تلالہ انہوں نے نالی ایک سکھلوتے ہیں انشاءاللہ تلالہ ایک ساتھ پر نہیں آزے جاگے یہ سارے کیسزیں سب خود رونو بھیسی شکریہ